ایک عادت آپ کو سیکھنی پڑے وہ شکر کرنے کی عادت اللہ اور اللہ کی محلوق کا شکر ادا کرتے رہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسی خوبصورت زندگی ادا دی شکر کرنے یہ اللہ کا کہ اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں بیچا شکر کرتے رہیے اللہ کا کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت ہمیں ادا کرتے رہیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی محلوق کا بھی شکر ادا کرتے شکر کیجئے ان لوگوں کا جنہوں نے برے وقت کے اندر آپ کا ساتھ دی شکر کرنے ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کے ہر بریشانی ہر مشکل ہر کٹھن راستے میں آپ کے ساتھ پھڑے رہے آپ کے ٹک کا مقابلہ تار شکر کرنے ان لوگوں کا جو آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے کیونکہ دنیا کی ہر لنظر جب پا لینے کے بعد گشت ہو جاتا ہے ایک ایک سامپل دیتا ہوں جب تب ہی مرسیڈیز گاڑی نہیں تھی تو تب یہ دل میں چاہت تھی کہ میں مرسیڈیز گاڑی لوں میں مرسیڈیز گاڑی لوں اب جب مرسیڈیز گاڑی مل گئی اس کی لنظر اس کی فائش ختم اور اس سے اگلے کی شروع ہاں بھئی ہے گاڑی ہے اگلی لینی ہے اگلے ساتھ جب تک مہینے کی ایک لاکھ انکم نہیں آ رہی تو ایک لاکھ روپے بہت بڑی اماؤنٹ تھی اب مہینے کی ایک لاکھ سی پر انکم آ رہی تو ہاں بھئی آ گئی ہے اب دوسرا بیجنس ڈان گاڑی اس میں اور انکم آئے گا اس کی لذت اس کی فائش ختم اور اس سے اگلے کی شروع میرے عزیز دوست کو کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے میرے ساتھ ہی ایک آدمی سے ملنے کے اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اس سے ملنے گئے ملاتا تھی تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے کیا پرولم دکٹر تو اس نے کہا جو میرا یہ خم ہے یہ اموٹہ ہے اس نے ہر تک کرنی بند کر اسے میں پہلی کی طرح یوز نہیں کر سکتا اسے چلا نہیں سکتا اس اموٹے نے ہر تک کرنی بند کر تو ساتھیوں نے پوچھا کہ اب ڈاکٹر نے کچھ بتائے تو اس نے کہا ہاں ڈاکٹر نے کہا ہے ایک تھوڑا لمبا پروسس ہے وہ ہوگا تو پھر آپ کا اموٹہ جو پہلی کی طرح اموٹہ کرتا تھا ویسے کرنے لگے گا انشاءاللہ تبارک کر تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس پروسس کے لئے آپ کو دو لاکھ روپے دینے پڑیں گے تب جاتے وہ پروسس ہو گئے ایک اموٹہ اس نے حرکت کرنی بند کر دی ہے جیسے یوز کرتے ہیں نا اس نے یہ حرکت کرنی بند کر دی ہے تو اسے حرکت میں لانے کے لئے دو لاکھ روپے چاہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کبھی شکر عدا کرتے ہیں کہ اللہ تُنہیں اتنی خوبصورت آنکھیں دی زبان دی یہ لا اللہ ہونٹ دیئے پال دیئے دماغ دیا دماغ کو چلانے کے پوساف دیئے ہمیں ہاتھ دیئے ہمیں چلنے کے لئے پاؤن ہم اس کا شکر عدا نہیں کرسے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے میرے بھائی اس کے پاس جا کر دے اس سے پوچھ کے دیکھو ہمارے پاس دو پاؤں ہیں اس کے پاس ایک ہی پاؤں ہیں اس سے پوچھو کتنی تقلیق ہوتی ہے اس سے کیسا محسوس ہوتا ہے سب کے سامنے آنے کا سب کے سامنے بیٹھنے کا کیا محسوس کرتا ہے ایک آنکھ سے دیکھنے والا اسے نہیں تمنہ ہوتی ہوگی یہ میری بھی دو آنکھیں ہوگی لیکن ہمارے پاس ہے تو ہم شکر آدھا نہیں کرتے شکر آدھا کرو اللہ پر ہر دم شکر آدھا کرو اللہ پر کہ اللہ نے ہمیں ایسی بہدرین ایسی خوبصورت زندگی آتا کرے ایک انگوٹھا حرکت کرنا بند کر دیتا ہے تو ڈاکٹر اس کی دو لاکھ مانگ رائے اسے حرکت میں لانے کے لیے اللہ اکبر ایسی اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہمیں طاقب دی ہے ہمارے بازو دیئے ہیں ہمیں پراؤں دیئے ہیں کیا کیا اللہ نے ہمیں نعمت آدھا کری ہم شکر آدھا نہیں کرو وہ کہتا ہے وہ ویسا ہے میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ ویسا ہوتا ہے میری گربت ہی نہیں جاتی میرے سامنے والا دیکھو اس میں تو بنگلہ بنا لیا میرے ساتھی تھا اس نے تو کارک خرید لیا اس نے ایسا کر لیا اس نے ویسا کر لیا یہ ہے ناشکرہ انسان یہ ناشکرہ انسان ہے اور جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے وہ ہمیرے شارع ہوتا رہتا ہے اور زندگی بھر ہوئے گا جب تک وہ اللہ کا شکر آدھا نہیں کرے گا پوری زندگی رہے گا ناشکرہ انسان اور ایک اور بات ناشکرہ انسانوں سے دور رہیے اللہ کا شکر آدھا کریے اللہ کی مخلوق کا شکر آدھا کریے جو شخص اللہ کی مخلوق کا شکر آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے آدھا کر سکتا ہے تو اللہ کی مخلوق کا شکرہ تک اللہ کا شکر کرنا تمہیں اپنے ہاں کا آجائے دوستو عزیز دنیا میں سات سو قرور انسان ہیں اور وہ سات سو قرور انسان روزانہ آکسیزن لے رہے ہیں کبھی اللہ کی آکسیزن سلینڈر میں کبھی لے ہیں کبھی اللہ نے جو آکسیزن سائیکل رکھا ہے اس میں ہمیں پڑھی کہ اینا دیرے دیرے آکسیزن قتم ہو رہا ہے نہیں روزانہ لے رہے ہیں گیلنس آف گیلنس آکسیزن لے رہے ہیں اس کی ہمیں شکر اس نعمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اس کا شکری نہیں آتا اور جب بیمار ہو جائیں ڈاکٹر ہسپیٹل میں پڑے ہیں اور جب وہ آکسیزن سلینڈر لاتا ہے تو پتہ ہی کتنا مہنگا آتا ہے کتنے روپے کا وہ سلینڈر ہوتا ہے کتنے زرزرزر آکسیزن اور یہ روزانہ گیلنس آف گیلنس میلین تھاؤزنڈ سلوگ لے رہے ہیں اس کا شکری نہیں کوئی ہمیں معلوم نہیں نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی یہ پانی ہم سمجھتے ہیں پانی پی لیا پانی سے مو بھولیا ہم ناہ لیے گسل کر لیا یہ ہو گیا یہ پانی کتنی ہمیں نعمت اللہ نے بڑی نعمت دی کہ پانی سے ہم اپنی پیاس بھی بجھا رہے ہیں اپنے اندر کھنڈک بھی دے رہے ہیں اور ہمارے گھر میں جو electricity ہیں چل لیے ہیں lights ہیں fans ہیں اور جتنی بڑی electronic چیز ہیں دنیا میں new invent ہوئے ہیں یہ سب پانی کی وجہ سکتا ہے کیا ہم اللہ کا شکر مانتے ہیں یہ اللہ یہ تیری سب نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ہمیشہ عدا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہمیشہ عدا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہمیشہ عدا کرتے ہیں اور ایک اور بار اب کتنے بھی بڑے کام میں جائیں اور کتنی بھی بڑی ترقی کل کوئی بھی کام کرے اور اس میں آپ کو سکسس مل جائے تو یہ مجھ سوچنا ہے کہ یہ میری محنت کے نتیجہ ہے میں نے ایک گول سیٹ کرا تھا اب جا کے مجھے اس میں کامیاب ہی ملی یہ نہیں نہیں اللہ کا فورا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیری مرضی سے بغیر میں اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو نے چاہا تو میں اس میں کامیاب ہوں یہ تیری مرضی کے مطابق ہوا ہے کہ اللہ تیرا شکریہ تُو نے مجھے کامیاب کرنی ہر کام میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں یہ کوئی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کرسکے ہیں ایک سزدہ انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرسکتا اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے تمہیں مسجد میں بھولایا اور اپنے آنگے سزدہ کرنا اللہ کا تمہارے ایک سزدہ کی ضرورت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے مجھے نماز بڑھنے کی توفی قطعہ فرمائے اللہ کا شکر ادا کریے اگر تمہیں گریبوں میں دیتے ہو تو اللہ نے مجھے گریبوں میں دینے کی توفی قطعہ فرمائے اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے مجھے حق کی بات بولنے کی توفی قطعہ فرمائے اللہ کا شکر ادا کریے اور جو شخص ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز کوئی انسان اسے دنیا میں ناکام نہیں کرسکتی کوئی طاقت اسے مقام نہیں کر سکتے دنیا میں جو اللہ کا شکر آدھا کرتا ہے